بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو بہت عام ہے اور آج ہم بالکل سٹریٹ باتیں کریں گے اور آپ کو کوئی اشارے نہیں دیں گے کلیرلی بتائیں گے کہ پیچھے چل کیا رہا ہے اور اب کون سی جنگ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے کیونکہ دو لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینے ہیں انہوں نے فوج کو گالیاں دینی ہیں فوج کے سپہ سلار کو دینی ہیں آئی ایس آئی کو گالیاں دینی ہیں اور عدلیہ کو گالیاں دینی ہیں اور پوری کمپین صحافیوں سمیت شروع ہونے والی ہے اب یہ ساری چیزیں سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ سعاد رفیق نے ایک بیان دیا جس کا میں گزشتہ ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئے گا یہ بات سمجھنے والی ہے پھر کہا کہ بعض لوگ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں دیوار سے لگانے کی سازش بند کی جائے اور یہ سٹیٹمنٹ جو سعاد رفیق نے دی ہے اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ لادلہ آج بھی تمہارا لادلہ ہے اور کہا کہ اب کسی صورت پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی ٹوریٹ نہیں کریں گے اب لڑائی ہوگی اور سرعام لڑائی ہوگی اور اب اگر ہمیں نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئیں گے اب اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں کہ کیا ہے اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان سے دو لوگوں کی ہوئی ہے ملاقات پہلی مرتبہ ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں چلی گئی ہے پہلے ہوتا یوں تھا کہ نون لیگ عدلیہ کو گالیاں نکالتی تھی یہاں تک کہ حامد میر جیسے نکالتے تھے یا اس کے بعد یہ سارے کمپین کرتے تھے ڈاؤن لیگز ہوتا تھا تو پاکستان کی عوام آ جاتی تھی دفاع کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جب سے عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں تو جتنا سوشل میڈیا پر سارے کا سارا ٹرینڈ تھا یہ لوگ تھے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے ان پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا کسی کا یوٹیوب چینل بند کر دیا کسی پر ٹویٹ کرنے کا کیس ہوا تو اس چکر میں اسٹیبلشمنٹ کو جو بہت بڑی سپورٹ تھی وہ انہوں نے اصل میں کھو دی اب پرابلم یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو عوام نے ان کا یعنی عمران خان کا بیانیاں قبول کر لیا نون لیگ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے تھی لیکن وہ ڈیل بھی کرتے رہے جسال کے طور پر دوہزار اٹھارہ کا واقعہ ہے اور یہ شہباز شریف خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے مجھے وزیر آزم بنانا چاہتے تھے دو صحافی آئیتیں پیغام لے کر کہ آپ کو وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں کابینہ کے نام فائنالائز ہو رہے تھے کہ اگر آپ اچھے بچے بن کر رہیں گے یعنی ہمارے ساتھ چلیں گے حکم مانیں گے ہمارا کام بھی کریں گے تو یہ نواز شریف نے بات خود شہباز شریف نے اس بات کو قبول کیا ہے اب مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سارنے ہی جھکانا عطا تارڑ نے آ کر کہا کہ اگر فل بینچ کا فیصلہ آیا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے پرابلم اب یہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ لڑ رہے ہیں آریف علیوی نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے اور بیٹھ کر اب ایک حکومت کا قیام کرے اب اس کی اگر بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل جائے تب آپ کو پتہ چلے کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں آئے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے پی ٹی آئی کی یہ سمجھنے والی بات ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر انہیں بیک کرنے والا کوئی نہیں ہے نون لیگ ان کے خلاف ہے یہاں تک کہ فضل الرحمن نے کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی نرم مداخلت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے ہوا یہ ہے کہ دو عام لوگ عمران خان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ نے اس شخصیت کے بارے میں بات نہیں کرنی یا ان کے کلیگز کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی اور کیمیونیکیشن کا راستہ اوپن کریں تو عمران خان نے اس بات پر رضا مندی ظاہر کیا ہے کیونکہ اگر عمران خان چپ ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی اور ان کے سپورٹرز ہتھ ہولا رکھیں گے اور وہ لڑائی جو پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے وہ ختم ہوگی کیونکہ نون لیگ اب فوج اور اداروں کو گالیاں دینے جا رہی ہے اور انہوں نے اس طفعہ بھانڈا بھی پھوڑنا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے اس طفعہ انہیں یہ لگ رہا ہے جو ساد رفیق نے بھی بات کیا کہ کچھ لوگ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ وہ بات ہے جو سناب بچہ نے کہی تھی کہ آرمی کے اندر تھا کہ عمران خان والی اسٹیبلشمنٹ حاوی ہو چکی ہے اور دوسری کمزور ہو گئی ہے اب سناب بچہ کی یہی بات نجم سیٹھی نے کی کہ کچھ جرنیلز عمران خان کے ساتھ ہیں اب یہ باتیں اگر کوئی عام شخص کرتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اصل میں تو لادلے یہ لوگ ہیں جو فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں حامد میر یا پھر نجم سیٹھی وغیرہ پہلے جب حامد میر اداروں کو عدلیہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہتے تھے یا فوج کو تو لوگ ان پر جھپٹ پڑتے تھے اب جب یہ یہی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں تک معاملات خراب ہو چکے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو جو بڑی سپورٹ تھی وہ انہوں نے اپنی ہماکتوں سے گوا دی ہے آپ دیکھ لیں کہ شازیب خانزادہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا بیڑا غرق صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی ہمدردیاں بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور اس صورتحال میں اب عمران خان سے جو بات ہوئی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی مانی جا رہی ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں عوام میں ہماری پوزیشن زیرو ہے ساد رفیق جیسے لوگ اپنی سیٹ نہیں بچا سکتے تو یہ لوگ تپے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے سرویز کروایا ہیں یہ بری طرح سے اپنے حلقوں میں شکست کھانے جا رہے ہیں اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں الیکشن ایسے نہیں ہونے دینے آپ لوگوں نے ہمیں دھکیلا الیکشن کے اندر آپ نے کہا تھا کہ ڈیڑھ سال آپ کو دیں گے عمران خان نہیں آئے گا فارن فنڈنگ کیس وغیرہ میں اسے اڑا دیں گے اب عارف علوی نے جو بات کی ہے تو اب یہ معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان اتنا پاپولر ہے کہ دو تہائی اکثریت لے جائے گا اور عوام میں اگر عمران خان کو دو تہائی اکثریت نہیں ملتی تو بھی عوام چپ بیٹنے والی نہیں یعنی اس دفعہ دوہزار اٹھارہ والی صورتحال نہیں ہوگی کہ آپ سیٹیں ایڈجسٹ کر دیں الیکشن مینج ہو جائے عمران خان کی پچیس تیس سیٹیں غائب ہو گئیں تو پھر اس کو بساکھیوں والی حکومت دی گئی تو لوگ اس دفعہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں دوسری جانے پی ڈی ایم کے پاس سپورٹ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اب کرنا کیا ہے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر کنگ میکرز کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں کھڑی یعنی اس وقت سارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اسی بات سے پریشان ہے کہ سارے ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کل سے جو کمپین لانچ کی گئی ہے نون لیگ نے اتنی گالیاں دی ہیں ججز کو کوئی سپورٹ کرنے آیا نہیں آیا کیونکہ پہلے امران خان کے سپورٹر آیا کرتے تھے اب یہاں پر انہوں نے سوچا ہے کہ امران خان کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ کوئی تو ہماری سپورٹ کرنے کے لیے آئے تاکہ نون لیگ اگر حملہ کرتی ہے تو امران خان کی کچھ باتیں مان کر ساتھ حاصل کیا جائے تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ساری پارٹیاں کنگ میکرز کے خلاف ہیں جن کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے ہیں ساد رفیق وغیرہ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے اب امران خان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ امران خان کی بات مانی جا رہی ہے کیونکہ اس کا پریشر کام کر گیا ہے جبکہ امران خان اس وقت کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہمیں بس صاف شفاف انتخابات چاہیے اور آپ کی مداخلت بھی نہیں چاہیے تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پارٹیاں اب تب ہی بیٹھی ہیں کہ امران خان نے سب کچھ منوا لیا ایون نون لی کے صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تو آپ کا تھا ووٹ کو عزت والا دو والا بیانیاں مگر یہ بیانیاں تو امران خان ہائی جیک کر گیا تو آپ بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں اب اگر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ون کر چکے ہیں امران خان تو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے تو آپ پی ڈی ایم جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے کمر کس چکی ہیں تو پی ڈی ای کو آن بورڈ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تین دنوں میں پی ڈی ای کے رانماؤں کی ٹون چینج ہوئی ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم سب بند گلی میں جا چکے ہیں اور کنگ میکر صرف ایک بندہ ہے اور وہ ہے امران خان یہ وہ وجہ ہے جو لڑائی کا باعث بنا ہوا ہے اور اس دفعہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا